شاہستہ قیم اندھیریں مراشنی کی ایک کرن بچوں کا مستقبل اور والدین کی قابل کی تعبیر گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ متوسط اور قریب طبقے کی گھرانا میں بچوں کو میاری تعلیم دلوانا ایک خواب سے بنتا جا رہا ہے جس کی بڑی وجہ اس کے لوگوں کی آسمانوں کی چھوچوی فیسے ہیں جو متوسط طبقے کے پہنچ سے دور ہوتی جا رہی ہیں ایسے میں دنیا کی سب سے بڑی کچھے عبادی آرمی ٹاؤن میں شاہستہ اکیڈمی امید کی قرن بن کر مندر آم پر آئی اس سے بچوں کو نہ صحیح جدید تعلیم سے مالا مال کیا جا رہا ہے بلکہ انہیں دور جدید کے انقاضوں سے ہم آہم بھی کیا جا رہا ہے یہ اکیڈمی آرمی ٹاؤن کی رہیشی شاہستہ کے نام سے قائم کی گئی ہے جو کہ کینسر جیسے موزی مرسے لڑتے لڑتے آخر کار زندگی کی جنگ آ گئی یہ اکیڈمی شاہستہ کا خواب تھی جس کی تعمیر ان کے بھائی محمد آمیر اس اکیڈمی کی صدرت میں کر رہے ہیں شاہستہ کی خواہش تھی کہ اس کے علاقے کی بچے کسی بھی قسم کی محرومی کا شکار نہ ہو اور دیگر علاقوں کے بچوں کی طرح انہیں بھی اچھی تعلیم و تغیبت حاصل ہو یہ بچے آگے جا کے دنیا میں نہ صرف اپنی علاقے اورنگ اورنگی ٹاؤن کا بلکہ پورے ملک کا نام روشن کریں اور اسلامی شوار کا بہتری نمونہ ثابت ہو یہی وجہ تھی کہ قرآن کے جیسے حالات میں جب سارے دنیا بچوں کے لیے درزگاہوں کے دروازے بند کر دیئے گئے تھے شاہستہ کیڈمی بچوں کے لیے کھلی ہوئی تھی اور وہاں پر بچوں کو مناسب تعلیم و تربیت بھی جا رہی تھی اور وہاں سے تربیت حاصل کرنے والے بچے بہترین نالبال ثابت ہو رہے ہیں اس اکیڈمی کی ایک بہت بڑی خوبی یہ ہے کہ یہاں پہ فیس کی بڑھ میں کوئی بھی رقم مفتس نہیں ہے ملکہ یہ والدین اپنی اس اطاعت کے مطابق کوئی بھی رقم فیس کی بڑھ میں دے سکتے ہیں دوسری بڑی اس کی جو اکوالیٹی ہے وہ یہ ہے یہاں پہ یوری فارم کی بھی کوئی قیدو بن نہیں ہے ماں باپ اپنے بچوں کو ساتھ سکرے ماہول ساتھ سکرے لباس میں کسی بھی مناسب لباس میں اس کو بھیج سکتے ہیں اور وہاں سے بچوں کو تعلیم کے زیور سے راستہ کرا سکتے ہیں تو آئیے اس کارے خیر میں شاہستہ کی بھائی محمد عامر اور ان کے خامن کیپنی سکتہ دیجئے کیونکہ شاہستہ کی ایڈمی سے اور انگی ٹاؤن کے بچوں کا مستقبل نہیں بلکہ پورے ملک کے بچوں کا مستقبل ہے آپ کا لگائے ہوا آج کا پودا کل تسائے دار شہدر ثابت ہوگا اور شاہستہ کے ایڈمی میں تاریخ حصیل کرنے والے بچے آنے والے وقتوں میں شاہستہ کے خواب کی تعمیر بن کر سامنے آئیں گے شکریہ